دینی معلومات اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بزرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کے بیس بچے ہو جاتے ہیں تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا کیونکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس کے بچے بیس ہو جائیں گے اور بعض لوگوں نے کہا کہ پندرہ بچے جب ہو جائیں گے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یعنی دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا میاں بیوی جو ہے اگر کسی کے بیس بچے ہو جاتے ہیں بیوی اگر بیس بچے پیدا کر دیتی ہے تو اب جو ہے نکاح ٹوٹ گیا دوبارہ نکاح کرو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کتابوں کے حوالے دیتا ہوں جیسا کہ اغلاط العوام میں یہ لکھا ہے مسئلہ بلکل سراحت کے ساتھ لکھا ہے سیبینٹی ایٹھ صفحہ نمبر اٹھتر پہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو اکیا نوے فتاوہ دارالعلوم دیوبند جل نمبر دس صفحہ نمبر اٹھاسی پہ دیکھئے گا فتاوہ محمودیہ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو انتر پہ کہ اگر کسی عورت کے بیس بچے ہو جاتی ہیں جب بیس بچے کی ماں بن جائے گی یا کوئی بیس بچوں کا باپ بن جاتا ہے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا یہ بالکل غلط بات ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے بالکل غلط بات ہے شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر پانچ بچے ہوتے ہیں تب بھی نکاح نہیں ٹوٹا پندرہ ہوں تب بھی نکاح نہیں ٹوٹا بیس ہو جائیں پچیس ہو جائیں تیس ہو جائیں پچاس بچے ہو جائیں تب بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا یعنی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بیس بچے ہو جانے سے تجدید نکاح ضروری ہے نکاح دوبارہ کرنا ہے نکاح ٹوٹ گیا ہے یہ ساری باتیں واہیات ہیں شریعت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکل غلط باتیں ہیں علماء نے اس کی تردید کی ہے اور یاد رکھیں شریعت میں جو ہے مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کیا جائے شریعت میں یہی مطلوب ہے شریعت یہی چاہتی ہے کہ تم جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ بچہ پیدا کرو جب تک عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اور تمہارے اندر قوت ہے تو تم بھی جو ہے اتنا زیادہ بچہ پیدا کرو شریعت یہی چاہتی ہے لیکن آج اگر دیکھا جائے تو اس شریعت کے منصف کو اور اس کے مقصد کو ختم کرنے کے لیے بات ذرا درا رہے ہیں کہ جب بیس بچے ہو جائیں گے نکاح ٹوٹ جائے گا پندرے بچے ہو جائیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا پندرہ اولاد جب ہو جاتی ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں غلط ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے بلکہ شریعت کے منصف اور شریعت کے مقصد کے خلاف ہے ان کی باتیں بہرحال یاد دیکھیں اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے اللہ امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں